جو تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت تراویے میں دیکھ کر پران مکمل کر سکتے ہیں اگر تراویے پڑھانے والا امام حافظ پران نہیں دوسرے بھی حافظ پران نہیں تو بے شک پران دیکھ کر تراویے پڑھا سکتے ہیں یا کوئی بھی صلاح پڑھا سکتے ہیں اور اس کی دلیل بخاری شریف میں حضرت عائشہ کے جو غلام تھے وہ ان کو دیکھ کر کے مصحف سے ان کی امامت کرتے تھے بلکل دھڑک اس کے بارے میں کوئی ایسی صلح کی بات نہیں البتہ جو یہاں امام پڑھا رہے ہیں شیخ صدیس ہیں اور کوئی ہیں پڑھا رہے ہیں اور آپ قرآن لے کر کے مطابع کر رہے ہیں پورے طور پر یہ غلط ہے آپ سنیں قرآن دیکھ کر کے مطابع آپ دوسرے قائم کریں اگر قرآن کی تصحیح کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسرا موقع نکالی ہے یہ جو کیسٹ ہیں ہاں آج کر الحمدللہ اچھے اچھے قرآن کی اس کو لے کر کے بچوں کو دے لیا ہم نے ہندوستان میں بہت پہلے بھیجا اس زمانے کی کیسٹ جو یعنی ہمارے خیال سے گول شکر کی راتی تھی اس زمانے سے بھیجا تو الحمدللہ اس گول میں بہت سے بچے اس کو دیکھ کر کے اچھے قاری ہو گئے تو اس طرح اگر سیکھنا ہے تو الگ اس کو لے کر کے بیٹھیں اور قرآن دیکھیں کہاں مد ہے اور کہاں وقت ہے اور کہاں وقت لازم اور لازم کے پیچھے نہ پڑھنے لیکن یہ ہے کہ وقت ضروری ہے بعض دیوہوں پر آیتیں کہاں رکتی ہیں وہاں رکھیں آپ جہاں بارہل اس طرح کر کے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رات کی تصحیح کریں تراویہ کے امام کے پیچھے وہ غلط ہے آپ سنیں بس اور کھڑے ہو کر کے مصحب لے کر کے پیارے رسول کے زمانے میں بھی مصحب کے ٹکڑے لوگ رکھتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ قرآن سے لے کر کے خطابہ کرتے تھے